اگر یہ باز نہ آئے تو انشاءاللہ ان کے حالک میں ہاتھ دے کے ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں ہم انتظامیہ کو یہ وارننگ دیتے ہیں اگر یہ اس طرح کے ہتگنڈے عزمائیں گے تو ہم ان سے بڑے عزمائیں گے انشاءاللہ کرین پر جو ٹھپا لگے گا نا وہ انشاءاللہ ان کے گردنوں تک پہنچے گا السلام علیکم جی اس وقت ہم پی پی وان سکسٹی فائف میں موجود ہیں اور یہاں پر پی پی وان سکسٹی فائف کے ایم پی اے کینڈیڈیٹ راوئی رفان صاحب موجود ہیں سیاسی صورت حال کے حوالے سے آجل سے بات کریں گے اسلام علیکم سر کیسے ہیں اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ سر بہت بڑا کافلہ لے کر رہے ہیں یہاں پر سیاسی مخالفین کو کیا پیغام دیں گے سپیشلی رات کے حوالے سے بات کریں گے کہ رات کو جو نون لیگ نے حملہ گیا تحریکی لبائی پاکستان پر لاہور میں اس حوالے سے کیا کہیں گے ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی امن چاہتے ہیں لیکن اگر یہ اس طرح کے ہتگنڈے ازمائیں گے تو ہم ان سے بڑے ازمائیں گے انشاءاللہ ہم انتظامیہ کو یہ وارنگ دیتے ہیں کہ ابھی تو ہم امن کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم امن ہی چاہتے ہیں لیکن اگر یہ باز نہ آئے تو انشاءاللہ ان کے حالک میں ہاتھ دے کہ ہم اپنا ہاتھ لینا جانتے ہیں تحریکی لبائی کو دبانے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے ہر دفعہ دیکھیں جی لا بات زندہ بات دیکھیں جی دبانے کی کوشش اس لیے کی جاتی ہے کہ جو مقبولیت ہوتی ہے نا اس سے یہ پریشان ہے اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کسی طرح پریچرائز کر کے ان کو دبالیں لیکن کہتے ہیں نا گلچنوارے اب کی باری اپنا حصہ پورا لیں گے سر آپ کا علاقہ جو ہلکا ہے اس میں آپ جو بنیادی مسائل کیا دیکھتے ہیں جو ابھی تک باقی جماعتیں حل نہیں کر سکی بنیادی مسائل تو جو ہیں یہ پینے کا پانی کا صاف پانی کا مسئلہ ہے اور اتنا گندہ پانی ہے کہ میں سوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ ووڈ مانگنے آئے نا پندرہ دفعہ یہ منتقی ہو چکے تین دفعہ منتقی ہوئے ہیں پندرہ سالوں میں تو انہیں وہ پانی بھر کے گئے گلاس پیلے اور ان کو ووڈ دے دیں اتنا گندہ سیوریج کا پانی اور دونوں پانی مکس ہو کے آ رہے ہیں یہ بنیادی ضرورتیں ہیں جو آج تک یہ حل نہیں کر سکے بجلی کا معاملات ہے سڑکوں کا نظام ہے گلیاں مولے جنازے لوگوں نے جنازے اتنے تنے پانی کے اندر اٹھائیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں ہم نے آپ کے کچھ کلپس دیکھے ہیں اس میں مسیحہ بدرادری نے وہاں پر بھی آپ کی حمایت کی اور یہاں پر بھی حمایت کی اس حوالے سے آپ کیا گئے کہ ان کو کس طرح مطمئن کرتے ہیں کہ وہ تحریک ہے لوگ کو ووڈ دیں جی لازٹ ٹائم ریمن میں ہمارے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے ہماری تحریک جوائن کیا اور وہ اقلیت برادری کے عددار ہیں اور یہ جو بھائی جنہوں نے الحمدلللہ ہمیں جوائن کیا ہے ہم ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ جو کسی بھی نبی کی توہین کرے اس کا سر کلم کیا جائے حضر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر ہم ہی دیوانے تو یہ بات یہ ہے کہ ان کے حقوق کی ان کے حقوق کی بھی جنگ ہم لڑیں گے انشاءاللہ ان کو حقوق تحفظ ہر طرح کا فرام کریں گے انشاءاللہ آخری سوال ہے کہ آپ کرین کیوں ساتھ لے کر رہے ہیں دیکھیں یہ ہمارا انتخابی نشان ہے یہ ہی تو ہم نے باور کروانا ہے اس لئے ساتھ لے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو آگائی ملے کرین پر جو ٹھپا لگے گا وہ انشاءاللہ ان کے گردنوں تک پہنچے گا شکریہ جی آپ نے ساری بات سنی اور اپنی رائے کا حضر کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہمارے ساتھ اس وقت مسیحی برادری ہے کچھ لوگ موجود ہے جن کو رائے رفان صاحب نے کہا ہے کہ اس علاقے سے بھی جنہوں نے ٹی ایل پی کو ووٹ دینے کے اور شمولی تختیار کیا جن سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹی ایل پی کو کیوں جوئن کیا سر کیسے ہیں آپ شکریہ لگے آپ بتائیں کہ ٹی ایل پی کے اوپر کس طرح اعتماد کیا یا انہوں نے آپ کو کس طرح کنونس کیا کہ اب ٹی ایل پی کو ووٹ دیں بڑا پیار ان کی اچھاگت دیکھی ہم نے کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں ہم کے بڑے اچھے چل رہے ہیں ہر تیران کا تعاون محبت کر رہے ہیں گریبوں کے ساتھ تمہارے بندوں کے ساتھ اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہیں پاکی ساری کنٹوں کو ووٹ ڈال کر ہم نے دیکھے ہیں کیا فیدہ ہمیں ہوا ہے ٹھیک ہے ہم پہلے شیر کو ڈالتے ہیں کیا مطلب امیدیں تھیں کیا آپ چاہتے تھے ہم سے پاس یہ حصولتیں ہونی چاہیے دنیا کے لیے اچھا ہم نہ چاہیے امن شانتی ہونی چاہیے پاکستان کو شہلی خوشیالی دیکھنا چاہتے ہیں اب وہ تو نہیں ہوا جو بھی ہوا جو آپ کو بھی سب کو پتنا ہے آپ یہ پی پی ایک سو پینسٹ سے ہیں جی ہی تر سے آپ کا جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر پوری مسیح برادری ٹی ایل پی کو ووڈ دے مسیح برادری ٹی ایل پی آپ کیوں ٹی ایل پی کو ووڈ دینا چاہتے ہیں ہم نے تمام مقصد پارسیوں کو چیک کر لی ہے جو ہے دوبارہ دوبارہ اپنے تازرے بنے ہوئے ہیں اپنے کاروبار کا سوچ رہے ہیں عوام کا غریب عوام کو نہیں سوچ رہے ہیں اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں پورے ملک کے لیے جناب جی سوچ رہے ہیں ہم جب تحاد ہوگا تو چارے کتابوں کا ایک آہ ہوگا تو تاہ سلام کی بول ہوگا آپ نے ان سے اب کیا امیدے لگئی ہیں آپ کے یہ کام کروا کے دیں گے پورا اعتماد ہے آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ نے مختلف لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے ٹی ایل پی کو بوڑ دینی ہے ہمارا دیل خود تھا کئی دیر آنے اور دوسرا ہے کہ ہمارے قدوست بھی ادھر تھے ہم بھی ان کے ساتھ مل کر بہت شکریہ جی اچھا کیا آپ ذمہ دار بھی ہیں آپ نے ان کو کس طرح سے کنونس کیا کہ آپ ٹی ایل پی جوائن کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب میں نے الحمدلللہ تحریکل لبیقی رسول اللہ کا ان کو منشور دیا کہ ہمارا منشور اسلام پاکستان اور عوام کہ اس میں ایک یقشہ ہو کہ پاکستان جیدے کہ پاکستان کے شہری ہیں اقلیت ہیں ان کا حق ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارا ساتھ دیں اور اس پاکستان کو سواریں ملک دشمن جو ہیں ان سے ان کو ہمارے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے شکریہ گزار ہوں لوگ اتراز کرتے ہیں مذہبی لوگ نے انہیں سائیاں نوٹکر دیتا ہے انہیں سائیاں کو ووڈ لینا ہے ان کو کیا کہیں گے آپ یہ دیکھیں ہمارا اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ اقلیت کا جو حق ہے ان کو بھی دیا جائے ان کو ملنا چاہیے اور اقلیت جب تک ہمیں ہمارے سپورٹ نہیں کرے گی ووڈ نہیں دے گی ہمیں کیسا پہلے جلے گا یہ اقلیتی ہیں اور حمد اللہ ان کا یہ تہہ دل سے شکریہ گزار ہوں کہ اپنے پوری مسیح برادر کا حمد اللہ نے ہمیں اپنا کہا کہ پوری مسیح برادری تحریک اللہ پیر جیسر اللہ کا ساتھ دے گی اور ماشاء اللہ ان کا حال لحاظ سے تاون کرے گی ملکل جی اور جمہوری نظام تو ظاہر ہے جمہوریت میں ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے اور وہی بات انہوں نے کی ہے ناظرین اپنی رائے کا سار کمنٹ سیکشن ملازمی کیجئے ملتے ہیں لیکس ویڈیو مضبطہ کے لئے اللہ حافظ